اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سن جس جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام ہے یہ کتاب ہدایت ہے اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہے اس کتاب کا پڑھنا بھی عبادت ہے اس کتاب کا پڑھانا بھی عبادت ہے اس کتاب کا سننا بھی عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تو اس قرآن مجید نے عرب کی سرزمی کو ہلا ڈالا بتایا جاتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا تو عرب کی سرزمی ہل چکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو کفار مکہ چھپ چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سنا کرتے تھے ایسی تاثیر تھی اس قرآن مجید کے پڑھنے میں آج ہم گناہوں کی وجہ سے قرآن مجید کی برکتوں سے محروم ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نزل زکام کا مریض ہے آپ اس کے سامنے مشک اور امبر کے خوشبو لاکر رکھ دیں تو وہ سونگنے سے قاسر ہے کیوں؟ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثال ہے کہ ہم اس کی برکتوں سے کیوں محروم ہیں کیونکہ ہمیں گناہوں کا نزل زکام لگ چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور سامنے سے کوئی شخص گزر گیا تو ہم فوراں قرآن مجید بند کر کہتے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو یہ ہے ہماری کیفیت قرآن مجید پڑھنے کے اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں اسی لئے ہمارے اوپر قرآن مجید کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا چنانچہ سید فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہو گئی اور نماز کی حالت میں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اتنا مصروف ہو گئی کہ ان کو معلوم ہی نہیں چلا کہ دن نکل گیا پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی تو ان لوگوں کو شکوہ تھا رات چھوٹی ہونے کا کیونکہ ان کی نمازیں ان کی تلاوت مکمل طور پر نہیں ہو پاتے تھے تو ہمیں بھی پہلے کے صحابہ اکرام قرآن مجید جب پڑھا کرتے تھے تو وہ ایسے ڈوب جایا کرتے تھے ایسے ڈوب جایا کرتے تھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تک کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے آج ہم محروم ہیں اس کے رحمت اور برکتوں سے تو ہمیں بھی قرآن مجید کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں ایک صحابی قرآن مجید پڑھتے ہوئے رو رہے تھے اور بہت زیادہ رونے لگے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا قصہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات تمہارے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رولا ڈالا سبحان اللہ کہ وہ اتنی اچھی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جب وہ رویا کرتے تھے تو فرشتے بھی رویا کرتے تھے آج ہم بھی تو ایسے بن سکتے ہیں آج ہم بھی تو اس طریقے سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی قرآن مجید کی سچی محبت اور انسیت پیدا فرما وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ